بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لا کو کرون درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال پر دوستو بین لقوامی سبزی منڈی سلام آباد کے رڈ مارکیٹ میں خوش آمدید ٹماتر کہاں سے آئے تھے کتنے آئے تھے کیسے کیسے نیلام ہوئے ہم ایسی معلومات ویڈیوز آپ کے پاس دن رات لاتے رہتے ہیں تو اگر آپ کو سبزی و رپورٹ کی متعلق ساری معلوماتوں کی ضرورت ہے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج یا ٹک ٹاک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجئے اور ہماری ہر ویڈیو مفادی آمہ کی بنی ہوتی ہے اس کو لازمان شیئر کیا کیجئے اس کے انتظار میں ہزاروں زمیندار دکاندار اور کسان رہتے ہیں ہاں کمیٹ میں ضرور اپنے رائے کے اظہار کیا کیجئے لائک میں کنجوس ہمت کیجئے لائک ضرور دیجئے لائک کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ انشاءاللہ مزید زیادہ ہونے والے ہیں تئیس گاڑیوں میں بہاول نگر کے ٹماتر پاک پتن شریب کے ٹماتر میلسی کے ٹماتر اور کئی اور علاقی جنوبی اور شمالی پنجاب کے زلہ پوٹوہار کے کئی کئی علاقوں کے ٹماتر اس وقت شروع ہے جن کے مجھے نام و نشان کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن ٹماتر ان علاقوں کی کافی مختلف ہے محترم دوستو یہ بہاول نگر کے ٹماتر ہے اور یہ اس طرح پنٹو مارک آتے ہیں اس کو منڈی کی زبان میں پنٹو کہتے ہیں یہ پیلا ہے اگر یہ لال ہوں گے نا تو یہ بیج نرم ہو جاتے ہیں جیسے اس طرح اس جالی میں لال بھی ہے تو یہ نرم ہے یہ دیکھ رہے آپ یہ پی لے آتے ہیں میں نے وہاں کے زمینداروں سے پوچھا ہوں کہے رہے ہیں ہم یہی بیج اگاتے ہیں نہ جانے کیوں اگاتے ہیں یہ بیج ہاں ان میں اچھی بھی آئی ہے جو کہ کابل والوں نے ایڈوانس میں اٹھایا ہے وہ کابل پہنچ جاتے ہیں یہ والی بیج کابل نہیں پہنچتے ہیں راستے میں ہی نرم ہو کر پھٹ جاتے ہیں یہ مکسیمم منیموم نو سو ساڑھے نو سو ہزار کچھ گیارہ سو اور کچھ بارہ سو روپے تک پیروخت ہوئی ہے اس کا وزن ہے تیرہ یا چودہ کلو وزن اور یہ ہیں بہاول نگر کے ٹماتر بہاول نگر کے کافی زیادہ آتے ہیں لیکن چند دن کے مہمان ہے محترم دوستو یہ جو آپ کو خربوزی والی پیٹی نظر آتی ہے اس کو خربوزی والی پیٹی بولتے ہیں یہ چپٹی ہوتی ہے اس کو کریٹ بولتے ہیں اصل میں یہ ملتان سے آ رہا ہے بہاول دین ذکریہ ملتان رحمہ اللہ علیہ کے شہر ملتان شریف سے یہ منڈی سے آتا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں لے آو کیمرہ ذرا دکھاؤ بھئی ٹماتر اس کی اتنے خاص نہیں ہے جیسے مختلف علاقوں سے اچھی ٹماتر آ رہے وہ نہیں ہے وہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں لیکن بہرحال اتنی بھی خراب نہیں ہے ما شاء اللہ اچھی ہے یہ دیکھیں بڑائی اچھی ہوئی ہے منڈیوں کا مال ہے زمیندار وہاں خریدتی بھی ہے بیچتی بھی ہے یہ عام بکے ہے تیرہ سو روپے کا جتنے گاڑیاں آئی تھی یہ تیرہ سو روپے تک فروغت ہوئی ہے پندرہ سولہ یا ستارہ کلو اس چپٹی پیٹی میں وزن ہے اور تیرہ سو روپے تک ٹوٹی پیٹی کا میں نہیں کہہ رہا وہ ہو سکتا ہے سو پچاس نیچے بکے ہو جو سلامت ہے وہ تیرہ سو روپے کے فروغت ہوئی ہے یہ بھی پنجاب کے کسی علاقے کا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ پاک پتن ہے اور کافی اچھے ٹھمارٹر ہے ان کی بھی یہ دیکھ لیں آپ موٹے ہیں اب نیچے کیسے ہیں یہ تو اس میں نیچے جانا پڑے گا اور جس میں کافی وقت لگے گا کیونکہ اس کا وزن عام جالیوں سے ڈبل ہے تقریباً اکیس بائیس اور تیس کی روکے قریب اس کا وزن ہے یہ بڑی جالی ہے میں حادث کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ تو یہ جو بکا ہے اکیس سو بائیس سو دو آدار سے لے کر اکیس سو بائیس سو روپے تک یہ بڑی جالی بکی ہے یہ جالی چونکہ مہنگی ہے تو کم زمیندار اس جالی کو لگاتے ہیں محترم دوستو سامنے جو پیٹیاں لگی ہے یہ لڑکانہ کے ٹھمارٹر ہیں بہتر گاڑی ہے ٹھمارٹر اور ہر گاڑی میں لگ بگ یہ سات آٹھ سو سے لے کر نو سو ساڑھے نو سو تک نگ آتے ہیں یہ پیٹی اور ایک پیٹی کا وضن ہے تقریبا پندرہ کلو کے لگ بگ پندرہ چودہ پندرہ اور کسی لٹ میں سولہ کلو کے قریب بھی آ جاتا ہے یہ یہ ٹھمارٹر لڑکانہ والے اچھا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک گاڑی میں بیس پچیس زمینداروں سے لے کر چالیس پچاس ساٹھ تک زمینداروں کے ٹھمارٹر مختلف مارکوں کے نام سے آتے ہیں مارکیں وہ ضرور لگاتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شکیل مارکہ ہے وہ سنیل مارکہ ہے یہ لکی ہے اسی طرح کے مختلف مارکیں ہوتے ہیں ہر لاٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اسی لئے مختلف ریٹو کے وہ نیلام بھی ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ٹھمارٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جتنے ٹھمارٹر پڑے ہیں یہ مکمل ایک دوسرے سے مختلف ہے اور مختلف ریٹو کے ہیں مثلا ایسے ٹیماتر آپ کے ساتھ شیئر کرے تو تو یہ ٹیماتر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے سائز میں ہے خوبصورت سائز لیکن اس میں یہ دیکھ لیں آپ یہ کچھے ہیں اور یہ وہ دوسری دن والے پکنے نہیں ہے اس نے دو چار دن لینے ہے البتہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً ایک دو دن بعد پک جائیں گے ایسے ٹیماتر ساڑھے آٹھ اور نو سو روپے کے درمیان درمیان یعنی ساڑھے آٹھ سو آٹھ پونے نو اور ساڑھے نو نو سو اس کے قریب قریب کیونکہ مارکیٹ میں ٹیماتر کے کمی تھی جس کی وجہ سے ریٹ اوپر تھا اس کے ساتھ یہ جو ٹیماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں سیم انہی کی طرح ہے لیکن اس میں لال زیادہ ہے یہ دیکھ لیں آپ اس میں لال زیادہ کچھے کم ہے جیسے یہ دیکھ لیں تو یہ نو سو روپے نو سو نو سو روپے کے قریب قریب بکے ہیں یہ بھی چھوٹے سائز کے ٹیماتر ہے یہ جو آپ کو ٹیماتر نظر آ رہے نا یہ سارے موٹے ہیں لیکن وہ چمک دمک اس میں نہیں ہے مکمل صفائی نہیں اگر یہ اس مکمل صفائی ہوتی تو یہ مہنگا بیر بکتا لیکن ان میں بھی ایسے ٹیماتر ہے جو کہ دو چار دن بعد لال ہوں گے اور آپ کو پتہ کچھے جب لال ہو جاتے ہیں تو ان میں وہ لالی اور سرخی نہیں ہوتی جو پودے سے کٹ کر تازہ کٹائی میں اور تازہ ٹیماتروں میں ہوتے ہیں یہ ہزار روپے اور ساڑھے نو سو سے لے کر ساڑھے دس سو روپے کے قریب قریب ایسے ٹیماتر بکے ہیں یہ جو آپ کو ٹیماتر نظر آ رہے ہیں تو یہ لال ہے مکمل یہ بھی سارا فل سائز نہیں ہے یہ سارا فل سائز نہیں ہے ان میں بھی یہ دیکھ لیں توڑے چھوٹے سائز والے نیچے ہے ٹیماتر البتہ ساپ ہے اچھے ہے پوری ماندار اس کے برائی کی گئی ہے اور یہ گیارہ سو روپے ساڑھے دس سے لے کر گیارہ سوہ گیارہ سو روپے کے قریب قریب ایسے ٹیماتر فروخت ہوئے ہیں ان میں توڑے سی نرمی مائل ٹیماتر بھی ہے اسی وجہ سے یہ توڑے سی سستے بکے ہیں یہ جو ٹیماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں منڈی کے دوبان میں اس کو چاند موڑتے ہیں لیکن یہ ہے ساف اتنے زیادہ کمزور نہیں ہے ہاں البتہ پنٹو مار کا زیادہ اس میں لگا ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ تقریباً چھ سو ساڑھے چھ سو کچھ سات سو اس طرح کے قریب قریب درمیان درمیان بلکہ پان سو سے لے کر سات سو کے درمیان درمیان نیلام ہو رہے ہیں اب یہ جو ٹیماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بالکل ٹاپ پر ہے سارے موٹے ہیں یہ دیکھ لیں اور سخت بھی ہے اچھے ٹیماتر یہ بھی پوری مانداری سی اس کی برائی کی گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ یہ نیچے تک بہت سپیشل ہے اور ایسے ٹیماتر گیارہ ساڑھے گیارہ پونے بارہ کچھ بارہ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں کیونکہ ان میں لالی بھی زیادہ ہے کچھی بھی ان میں نہیں ہے وزن بھی ان کا اچھا ہے تو تقریباً گیارہ سے لے کر بارہ سو روپے کے قریب قریب یہ نیلام ہو رہے ہیں دوستو ایسے ٹیماتر یہ بڑا پیارہ سائز ہے ایک تو سائز برابر ہے ٹیماتر بھی سخت ہے ایسے ٹیماتر بھی گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو روپے تک نیلام ہوئے ہیں دوستو اگر آپ انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد میں خریداری کرتے ہیں رات کو یا دن کو نیلامی میں چاہے آپ فروٹ لیتے ہیں چاہے سبزی اس کے ساتھ آپ کو کمیشن دینا پڑتا ہے اور الگ الگ سیکشن کے الگ الگ کمیشن ہوتے ہیں ٹیماتر کا الگ فروٹ کا الگ اور سبزیوں کا الگ یہ صورتحال ہے آج بین لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد کی بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد